وعلى آل سیدنا محمد سلاة تنعینا بها من جمیل احوال والعاقات وتقضیلنا بها جمیل حاجات وتتحرنا بها من جمیل السیئات وترفعنا بها عندکا على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جمیل خیرات في الحياة وبعد الممات انکا على كل شئی قدیل آج کا خطبہ ہے دوستو سچائی سچائی کی ذرا تعریف کیجئے تو آپ میں سے کون کرے گا جی حقیقت کو بیان کرنا ایک اور بولیے دوسرے آدمی کو اب ابا یہ مذاکرہ ہے سچائی کس کو بولیں گے جی یہ تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا یہ چھوئے یہ بھی ہوئی ایک تعریف اور بولیے چلیے دیکھ لیجے یہ میں سفید کرتا پینے ہوا ہوں آپ بھی پہنے ہوئے ہیں اس کا ادھر بھی وائٹ ہے اور ادھر بھی وائٹ ہے یہ ہے سچائی جس کا دل بھی سفید جس کا دل بھی سفید جس کا ظاہر بھی سفید یہ ہے سچائی اس کو لکھ لیجئے حقیقت بیان کرنا سب صحیح ہے غلط نہیں یہ میں رونگ نہیں بتا رہا ہوں سچائی کیا ہے جی دونوں میں یہ گانگٹ ہو درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا اللہ نہ کرے سنگ ہوں بابا جی جی اللہ نہ کرے کہ ہم سنگ بھی اچھا ہے بابا قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ پتھر کی تین قسم اللہ نے بتائی ہے وہ پتھر اس دل سے اچھا ہے جس دل میں قدورت ہو قرآن نے کیا کہا بعض پتھر وہ ہیں کہ يَتَفَجَّرُ يَسَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا یہ پہلی ہے کہ اللہ کے خوف سے پھت پڑا اور پھتنے کے بعد اس میں سے پانی کے چشمیں اُبَل پڑے اور ایک پتھر کون ہے لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اللہ کے خوف سے ریزے ریزے ہو گیا دی یہ دوسرا پتھر اور تیسرا پتھر قرآن نے کہا ہے کہ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمِنْهُ الْأَنْهَارِ لا إِلَى اللَّهِ مُحَمَّدِ الرَّسُولُ اللَّهِ یا اللہ ہمیں ایسا ہی دل دی 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 جس دل کے اندر معرفت کے جریعہ بہ جائے قرآن نے کہا ہے کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ نہرِ جَانْهَارَ نَحَرَ کی جمع یہ نہیں کہا کہ ایک نہر بہتی ہے يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمِنْهُ الْنَحَرِ تُمْ مَعْلُمْ یہ ہوا جو آپ جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں مقدم بھائی آرے جاتے ہیں نا لوگ چشمہ میں راسل خیمہ یا علین یا فجیرہ جی خط چلیے میں تو گیا نہیں آج کر حالی مجھے لگتا ہے چانس ملے گا جانے گا چلیے بابا تو یہ جو جن چشموں میں آپ جاتے ہیں پانی غسل کرنے کے لیے اور جہاں جا کے معافیتیں ہو رہی نہیں ہیں جی آنکھ کا زنہ ہو رہا ہے یہ پانی عبرت کرنی چاہیے وہ اللہ کے خوف سے پتھر پھٹ پڑا ہے جس کا پانی جاری ہے وہ اس انسان کے لیے عبرت ہے جو وہاں پہ پہنچ کر کے بھی اللہ کی معصیت کرتا ہے یہ تو قرآن ہے بابا یہاں حدیث کا کوئی سوالیں نہیں مجھ سے کر سکتا ہے یہ تو قرآن ہے نوہ بات قرآن ہے کہ تین پتھر ہیں ایک سے اللہ کے خوف سے پانی کا کتھرہ نکھ جاتا ہے ایک اللہ کے خوف سے بٹھر جاتا ہے تو قلب کی بھی تین قسم ہے کچھ قلب وہ ہے ایمان والوں کا کہ اس سے تھوڑا کچھ خیر ظاہر ہو جاتا کچھ وہ ہیں جو ایک دم بھی کھڑ گیا حضرت شایع یحیاء شرف الدین یحیاء منیری رحمت اللہ تعالی مخدوم بحاری مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی سے پہلے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز ٹوٹنے کے بعد بے قیمت بنتی ہے دنیا کائنات عالم میں کوئی بھی چیز ہے ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت کچھ نہیں لیکن فرمایا کہ دل جب اللہ کے خوف سے ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کچھ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں منکسر القلوب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں ڈھو دوں تو اللہ نے دو جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ انا جلیس من ذکرنی جو مجھے یاد کرتا ہے نا اس کا ہم نشین ہوں تو موسیٰ نے پھر پوچھا کہ ایسا آج کرو کہ یا رو میں آپ کو کیسے یاد کروں کہ اوز کرنی میں ورائے نسانی اپنے زمان کے پیچھے دل سے یاد کیا کر جی کس سے یاد کیا کر ایک جواب تو اللہ نے یہ دیا کہا دوسرے کبھی انسان کو مونس کی ضرورت پڑتی ہے مونس میننگ نو نو مددگار جی اپنا ہم مسرد یاد رکھئے ہم خیال جی بات بنے گی خوب جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو جی ایک بھی اللہ کی یاد میں مست ہو دوسرا بھی اللہ کی یاد میں مست ہو یہ ہیں ہم مشرب ہم جنس نہیں کہ ایک دنیا دار ایک دیندار کے ساتھ بیٹھے گا تنہیں اس دیندار کو طبیعت لگی جی دنیا دار کے ساتھ اور نو اس دنیا دار کا جی لگے گا اس دیندار کے ساتھ جی کسی سرابی کو نہیں دیکھا ہوگا میرے ساتھ آپ نے اور مجھے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوا کسی سرابی کو ساتھ جی وہ مجھ تک نہیں آتا ہر جنس اپنے جنس کے ساتھ رہتا ہے کبوتر کبوتر کے ساتھ اور بعد اللہ والا اللہ والے کے ساتھ رہے گا جھوٹا جھوٹے کے ساتھ رہے گا بے ایمان کے ساتھ رہے گا ایمان والا ایمان والے کے ساتھ رہے گا تقوی والا تقوی والے کے ساتھ رہے گا نمازی نمازی کے ساتھ رہے گا بے نمازی بے نمازی کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بھی کہیں گے وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ آئِيَوْا الْمُجْرِمُونَ بدماشوان نے کو سب الگ الگ ہو جاؤ تاکہ میری نگاہ محبت جو ہوگی اپنوں کو دیکھیں گے تو غیر ارادی طور پر میری رحمت جو ہے وہ ظالم پہ نہ پڑ جائے جی یہ ہوگا اصل میں حکمت وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ آئِيَوْا الْمُجْرِمُونَ تو کیا فرمایا شرف الدین یاہیا منیری رحمت اللہ علیہ نے کہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹتی ہے تو بے سیمت بنتی ہے لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو اس میں اللہ آ جاتے ہیں کسے ٹوٹتا ہے خوف الہی سے جی بکھڑ جاتا ہے بچ جاتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے کو مٹا دیتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے ارے بابا حضور نے بھی کہا ہے کہ اللہ امت علی یہ بخاری کی روایت ہے اللہم اجعلنی فی اینی صغیرہ یا اللہ میں اپنی نگاہ میں ردن چھوٹا سے چھوٹا رہا ہوں وفی آئین ناسر کبیرہ بڑے لوگ مجھے بڑا سمجھے لیکن میں اپنے کو بڑا نظم دیتا ہے اللہم اجعلنی سبوراً واجعلنی شکوراً اے اللہ مصیبت آ جائے تو میں صبر کرنے والا رہو اور اگر نعمت مل جائے تو میں صبر کرنے والا رہو جی اچھا بھئیہ بات نہیں ہے بات پہ یہ چلے یہ سچائی تو پتھر کی تین قسم ہو گئی ایک ہلکا سا ایک اللہ کے خوف سے اور تیسرا پتھر کونے جس سے نہرے جاری اللہ سے دعا مانیے گا وہ پتھر اچھا ہے یا وہ انسان اچھا ہے کہ جس کا دل پتھر ہے یہ وہ پتھر اچھا ہے نا بابا جس سے نہرے جاری ہیں تو اللہ کہا رہی کہ انسان جبراہ تو سوچ تو سہی یہ پتھر ہے جمادات ہے تو سمجھتا ہے بے جان ہے اور یہ میرے خوف سے کھٹا تو پتا نہیں ہے ہزار سال تک کوئی میٹیریل پانی کا نہیں ہے ان کے اندر یہ قرآن کہتا بابا اس پہ ایمان ضروری ہے یہ تو پہلے ہی پارے میں ہے یہ یہ مثال کہ فتھر فتا چکان فٹی پہار سے اللہ کے خوف کی بنیاد پر اور اس سے نہر جاری ہو گئی تو ہر ایمان کو ہر مومن کو ایمان کی نہر لے کے چلنے جائے ہر مومن کو اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم بکھرا رہے یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم کبھی کبھی ایک دو قطرے اللہ کے حضور میں اپنے آنکھ کے آنسو کا نظرانہ پیش کر دے گی کبھی کبھی جی حدیث کے اندر اس آنکھ کو دو زخ کی آنگ نہیں لگے گی جو آنکھ کبھی بھی اللہ کے خوف سے جی اللہ کے خوف سے اس لئے لائف میں ایک دن بھی کبھی روکے ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہی نکال لینا چاہیے جی تاکہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا جائے اچھا بھئیہ تو سچائی کا ترجمہ یہ ہوا کہ جس کا اندر اور باہر کیا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاوں میں ایک دعا ملتی ہے اللہم مجعل سریرتی خیرم من علانیتی واجعل علانیتی صالحا بڑی خطرنات دعا کیا حضرت عمر نے عمر بابا عمر کیا کہا اللہم مجعل سریرتی خیرم من علانیتی یا اللہ میرا دل ظاہر کے مقابلے میں بہت اچھا ہو یعنی میں جتنا اپنے آپ کو مزین کرتا ہوں ظاہر میں جیسے موچ کٹ لیا آج داری میں کنگی کیا کچھ لوگوں نے سرمے پہنے میں نے پگری باندھ لی سفید کپڑے پہنے دیکھا آئینے کے سامنے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں بھدی ہے کہ میرا مقتنی دیکھ کے مجھے ہسے یہی نہیں ہے ظاہر تو اس کے پہن کے دیکھتے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کبھی دل تو ایسا خراب نہیں ہے کہ رب کائنا دیکھ لے تو گندہ ہو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر نے کہا اللہم مجعل سریرتی ظاہر کو پہلے نہیں کہا حضرت عمر نے کہا سریرتی یعنی دل میرا زیادہ اچھا ہو ظاہر کے مقابلے میں وجعل علانیتی صالحتا اور ظاہر جو ہو یہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری چال میں دھال میں گفتگو میں رفتار میں کردار میں میری مطابقت ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پھر کہا اللہم مجعل لی عملی کل لہو صالحا وجعلہ لوجہ کا خالصا ولا تجعل لعہد فیہ شیعہ ہائے عمر تیری زبان اللہ مبارک کرے میرے حق میں بھی آپ کے حق میں جب جب گیا کہ دوستو سچائی کا ترجمہ ہوا جو اندر وہ پاہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ آیوہ اللہزین آمن اتک اللہ وکونو ما شادتین حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے دو ہی جملے میں مسئلہ حل کر دیا ملوی لوگ بڑی لمبی لمبی میرے جیسا بے اکوش کا قریر کرے گا حضرت تھانوی مختصر کوڈ لکھتے ہیں آئی اکملو فجدی وکونو مالکہ ملی ہائے حضرت تھانوی بہت عجیب بات لگی کیا لکھ کہا آئی اکملو فجدین دین میں ایک دم مکمل ہو جاؤ لیکن یہ مکمل ہونا دین میں تم کو نصیب نہیں ہوگا اللہ یہ کہ کونو مالکہ ملی جو لوگ دین کے اکیبار سے ایک دم سولت ہیں ان کے ساتھ رہو تاکہ ان کو دیکھ کر کے تم منزل بمنزل چل سکو اس کی تفصیر پچاس ساتھ سفے میں حضرت تھانوی نے کیا اپنے فتوار اے اکملو فجدین بندر بھی کر تو ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو مداری آتا تھا بندر لے کے میں گاؤں میں آتا ہوں تو وہ مختلف کسی ان کی حرکت بندر دھلا دیا کرتا تھا تو ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے بچے کو بندر کو بڑے بندر جو ترینڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رکھتے ہیں تھوڑے دی پھر یہ ان کی حرکت کو دیکھ 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 سیم حرکت کرنے لگتا ہے تو اسی طرح اللہ والوں کے پاس جو لوگ رہتے ہیں تو اللہ و Haushalt اللہ والوں کی کس کس منزل کو کس طرح تھے کرتے ہیں یہ مرید اپنے مرشیدے کامل کو دیکھ کر کے اس طرح کی منزلیں تیہ کرنے کی کوشش کرتا تنہا یہ منزل تیہ نہیں کر سکتا اور اگر اس کا خیال ہے کہ میں تیہ کروں گا اللہ قادر ہے اب ابا اللہ تو قادر تھا قرآن نازل کر دیتا بیت اللہ پر لیکن قرآن بھیجنے سے پہلے اس نے صاحب قرآن کو بھیجا اور صاحب قرآن کی بچپن سے لے کر کے چالیس سال کی لائف تک مکمل تربیت کی اللہ نے اس لئے حضور نے فرمایا کیا فرمایا کہ میرے رب نے میری تربیت کی ہے فَأَحْسَنَ تَعْدِبِي میرے رب نے بہترین میری تربیت کر دی اب جو لوگ صحابہ ہیں وہ رسول کے پاس بیٹھ گئے تو صحابی بن گئے اور رضی اللہ عنہم کا خطاب ملیا انبیاء کو ملا صلوات اللہ و صلوات یعنی علیہ السلاة والسلام لیکن جو علیہ السلاة والسلام کے پاس بیٹھا وہ بن گیا رضی اللہ عنہم یہ اللہ نے کہا ہے آپ نے نہیں کہا ہے وَرَضُ کس نے کہا جس نے محمد کی تربیت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے اللہ نے اور اللہ نے کہا سن لو بدگمانی میں نہ مبتلا ہو جانا کبھی وَنَّا ایمان کی خیر نہیں ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا جِنَّسْشِ قَطْئِي ہے قرآن کیا کہاں جس نے ایمان کے ساتھ ایک لمحہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مئیت اختیار کر لی اس کے لئے میں نے جنت لگ دی قُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ قرآن کی آئت میں نے سب کے لئے جنت لگ دی یہ تک کہوں وہ لوگ سچے تھے وہ لوگ کیا تھے کیا تھے یا جھو تھے سچے اب حدیث میں قرآن میں خطبے میں آیا کہ انسان سچا انسان ہمیشہ سچا انسان ہمیشہ یہ کامیاب ہوتا ہے حدیث میں ہے سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور کہتے ہیں بچپڑ میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ جب پڑھنے جا رہے تھے تو ان کی ممی نے کتنا دیرہم دیا تھا چالیس دیا تھے بعد جگہ یارہ ہی دیا تھا خیر چلیے چالیس دیا تھا کیا ہوا تھا راستے میں داکووں نے پکڑ لیا تو اس میں داکووں میں ایک جو مخبر داکو تھا اس کے علم نے بتایا کہ سادیوی کے پاس پیسے ہیں اب پورا سامان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ڈھونٹ لیا گیا کہیں جیرحم نہ ملے جسم بھی ڈھونٹ ڈھاڑ لیا نہ ملے تو کہا کہ تیرے پاس پیسہ تو ہے پر کہاں ہے تکاؤ ممی نے میرے گھدری میں رکھ کے سل دیا اب جو بڑا داکو تھا اس میں سوچا کہ یار اتنا سا چھوٹا بچہ دو تھپڑ ماروں تو یہ یوں ہو جائے یہ اتنا سچ بولتا ہے اس سچ کی برکت سے قصہ مختصر سارے داکووں کو دکائیتی سے توبہ کرنے کی توفیق مل گئی تو معصوم سا بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی ابھی اس مقام کو نہیں پہنچے لیکن بچپن سے سچ بولنے کی کوشش کی تو دوسرے کے لئے ذریعے اسی کو قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ عبدالقادر جیلانی کا دل ایسا دل تھا جس سے نہر جاری ہوتی کتنے کو ایمان نصیب ہوا جتنے ڈاکو تھے سب کو سب کو کیا نصیب ہو گیا ایمان نصیب ہو گیا اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بابا سچ بولی رہیں گے تو پھنج جائیں گے ارے بابا ہم میں پڑھتا تھا باندھا میں حضرت کاری شکریخ صاحب رحمت اللہ چال آلے میری علف با وہیں سے چار سال تک کنز تک میں نے حضرت سے پڑھی پھر دیوبن چلا گیا راستے میں آ رہا ہے کہ تشترہ مختصر رات کا وقت تھا بارہ بجے اترے نو میل پر بڑا تھیلہ لے کے حضرت چلتے تھے اس میں لنگی کپڑے گے وہ سب ایسی بیٹر کی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے بومدے والوں رکھا رہتا تھا پچ پچھا مولانا سے ڈاکو لیں اس نے کیا ہے تو مولانا نے کہا پیسے ہیں کہ کتنے کا ایک لاکھ ارے یہ مولی صاحب اتنا لمبا جی ڈاڑھی والا اتنا موتا تگرہ بھی ہے اور ہاتھ میں پیسے لیے اور جورت سے کرا ایک لاکھ جی کی وفا تونے محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا جی لاو ہو اب ان ڈاکووں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی مولانا کی زبان سے نکلا خبردار جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہا جائے اور مولانا اپنا تھیلہ لیے اس مدر سے پہنچ جائے آپ ساتھ دیکھ لیتے یا بھومدے والے جنہوں نے دیکھا ہے ان کو کوئی نہیں کہا سکتا تھا کہ اکتا بڑا علی ہو گئی ہے اکتا بڑا اپنے وقت کا ولی ہے لنگی پینے ہوئے ہیں اٹھے ہوئی ہے مست بلنگ چال ہے بڑے بہت بڑے ہو ولی ہے بابا میں الحمدللہ مجھے سعادہ تھے کہ میں نے علیب با سے لے کے مشتائشہ رجانی کے پریش خیر مولانا آگئے اور جتنے تھے بدماس ان کے پاؤں زمین میں ٹک جائے حرکت نہیں کر سکتے اور سب کے ہاتھ میں کلاشن کوتے ہیں اس علاقے کا مطلوب حکومت کو بڑا خطرناک دینجر کیا بولتے ہو سکتے ہیں وانٹیٹ آج کال تو مولانا لوگوں کو وانٹیٹ کر لیں گا بولتے ہیں یہ جتنے بال ہیں اتنے مزائل ہوسکتے ہیں بابا میں چیزے کنگیلی کر لیں تم کوئی مزائل نہیں نظر آتا ہے لیکن باطل کے دل پہ اس کا برار ہو چونکہ یہ نبی کی سنن اور اللہ نے اپنے نبی کو نصر تو بر رو نصر تو رو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پر ان کو خطرہ ہے کہ یہ دلداری والا جا رہا ہے بھائی کچھ کچھ ہوگا ضرور اور ایسی چیز ہے جو ان کو جس تجیو میں قیامت تک نہیں ملے گی وہ ہے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کی صدا کر یہ لا الہ الا اللہ یہ ان کو نہیں مل سکتا چاہے کسی بھی کیمرے میں ٹیسٹ کر لیں گو میرا وہ صرف میرے ایمان کا پتہ رب زلجلال کو ہے میرے پاس بیٹھنے والے کو بھی آپ کے بازے میں بیٹھنے والے کو بھی نہیں ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہاں کیا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ چاہ کرتا ہے اندر سے اور ارشت تک چاہ ہنگامہ کر دیتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہے آئے اچھ دوست ہوگا نو دوست بج گیا کہ ہمارا ساتھی تا مولی رہنہ تلیا مولانا نے کہا کہ جا دیکھ نو میل پر کچھ مہمان میرے کھڑے ہیں ان کو بلا کے لیا وہ مہمان ہیں آپ ہوتے ہم ہوتے تو کیا کرتے بلک کم دکھ تو مرنے دوں ہاں مولی رحمت اللہ کو بلانا نے کہا بھئے میرے مہمانیں بلا کے لیا ابھی رحمت اللہ گیا تو دیکھا سب کلاسین کوپ نے یہ مولانا کے مہمان ہے پھر انہوں کو کہا مولانا نے بلایا اور دیکھیں مولانا کا اکرام اب تک مجھے سارا منظر یاد ہو اس ومانے میں بوستہ پڑتا تھا مولانا مولانا نے وہ ایک ہوتی ہے ارہر ارہر کی دار گانتے نا اس کا ایک پیر ہوتا ہے اسے جھارو لگاتے ہیں گاؤں میں مولانا کے مدرسل مولانا نے سب طالب ان کو لگا دیا کہ میرے کچھ گیش تارے ہیں مہمانا نے سب جھارو لگاؤں وہ داکھووں کے لئے مدرسل صاحب کروارے ہم کو کیا پتا ہے وہ داکھو ایک ہے پھر مولانا نے جازی منگوائی کالیر منگوائی اور اس علاقے کا رباعت تھا اب ہے نہیں مجھے نہیں مہمانا تو بہت دن ہو گیا تیس سال ہو گئی نہیں گھر منگوائی مولانا نے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں گرمی میں وہاں گھر دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں خالی پانی نہیں پلاتے ہیں اب جب وہ آئے تو دیکھا میں نے اوہ کریل موچ سب اور سب کے ہاتھ میں کلاسن کو خیر مولانا نے سب کو پانچ پانچ روپے دیئے اور ان لوگوں نے یہ رانس پانچ کر دیا کہ بھائی ہم تو گھر داکو تھے مولانا نے اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ کہ تب ہمیں پتا چل گیا کہ انسان جب اللہ کے ساتھ سچا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی بھرم رکھ لیتی ہے اس کی لاج رکھ لیتے ہیں ٹھے تھوڑ دیو زبان کیا رکھتے ہیں اس کی بھرم رکھ لیتے ہیں اس کی لاج اس کو جائے اس کو نقصان اس کا دفاع خود اللہ کرتا قرآن سنو ان اللہ یدافعو ان اللہ یہ قرآن ہے حدیث نہیں کہ کوئی مجھ سے پوچھ لگا صحیح یہ غلط ہے اللہ کہتے ہیں کہ جب اس مقام پر بندے کا ایمان آتا ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کرتا رب زلجلال اس کا دفاع کرتا ہے ان اللہ یدافعو ان اللہ یدافعو یہ قرآن کیا ہے کھل کے دیکھیں اللہ دفاع کرتا ہے اس کا اللہ کہے وہ ایمان مجھے لیے آپ کو بھی لیے اسی ایمان کی دعوی اسی ایمان کی لیکن ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا تمنا درد دل کی ہے درد دل آپ لوگ تو گھبراتے ہیں درد دل سے پچھے اس کے دل میں درد ہو گیا چلو اسپیٹل نہیں درد دل سے مراد یہ کہ اس دل میں سب کا درد نکل جائے اور اللہ کا درد آگئے سب کا درد ابھی پھون آ جائے میری بیوی بیمار ابھی بل بل آ جاتا ہے ارے میرا بیٹا بیمار ہے لیکن بل بل آ گیا اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو آتے بل بل آنے لگتے ہیں یا اللہ یہ کیا عذاب میں مختلا ہو گیا اور ہم لوگ اگر کبھی دھوکے سے اللہ کی یاد آ گئی تب کہیں یار یہ جی کیوں ایسا ہو رہا ہے یعنی اس میں ہمیشہ دوسری محبت رہنی چاہیے جی استغفراللہ ہمیشہ صحیح استغفراللہ اللہ معاف کر جی اللہ معاف کر کہ انسان جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں بھی ایک دم ایزی چھونی بتاتا میں اپنی مسجد کا امام ہوں آپ مجھے بلانا چاہتے ہیں اپنے گھر تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے گھر میں ان کی ان کے بیگم کی بی بی بچوں کی تصویر سجا کے رکھتی ہو تو میرے بلانے جب مجھے بلائیں گے مولانا صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے میں بی بی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو کیا سمجھے نہیں تو تصویر کو میرا اکرام کریں گے سمجھ گے نہیں حالان کہ رکھا دور رکھ دیں گے کوئی ایسی ایسی چیز اگر ہوگی تو اس کو بھی ہٹائیں گے کیونکہ میری قدر ہوگی ان کے دل میں کہ ہماری کوئی ایسی چیز مولی صاحب کی نگاہ نہ جائے بیغم والے ہیں تو بیغم کو کہیں گے بیغم ہیں اگر بیش بہت سارے بیتارے ہیں تو بیغم والے لیکن یہاں بیغم کے غم سے بیغم اکیلے ہیں بیسلر لائف ہے تو بولیں گے گھر میں مشین مشین مار دو مولی صاحب آرہ ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کسی بڑے کو اپنے گھر میں بلانے کے لئے اس کے مناسب شان کے صفائی کرتا آج مجھے ایک کومن بات بتائیے کہ جو آدمی اللہ کو اپنے دل میں بلانا چاہے گا وہ کتنی دل کی صفائی کرے گا یہ سیمپل بات میں نے آپ سے کریے دیئے جو آدمی آپ فرض کا لیجئے کہ محمد کو بلانا چاہتے اللہ ان کی عمر میں برکت دے تو کیا کیجئے آپ کارپیٹ بھی چینج کر بے گا صفائ کا وہ بھی چینج کر دے کیجئے نہیں کیجئے جو بھائی کا جو سب سے توپر کفٹیریا ہے چائے والا اس کی چائے بھک کرے گا توپر کھانا والا ہے اس سے تھوڑا سا سوڑ تھوڑ وہ بھک کرے گا ان کی شایہ نشان زیافت کرے گا کرے گا نہیں کرے گا ہر آدمی کرے گا تو جو آدمی چاہے گا کہ میرے دل میں اللہ آ جائے تو اللہ تو رب کائنات کے مالک ہے رب ہے کائنات آلم کے تو اس کو بولانے کے لئے اس کی کتنی صفائی کی ضرورت بولیے ہاں بھائی سب لوگ چھوپیں یہ تھیوری نہیں سمجھ میں آئے بہت زیادہ تو یہ صفائی کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے اللہ کوشش کر رہے ہیں کوشش تو اس کی صفائی کے لئے کیا ہونا چاہیے کون سا ہوتل بک ہونا چاہیے دیکھئے زندگی جو ہو گئی اللہ تطی الحم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ نے پری پیاری بات کہ دی خطوے میں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اور بات چھٹی کر دیتا ہمارے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دل کی آنچ کے درمیان اور اللہ رب عرش کریم کے عرش کی تجلی کے درمیان بادل سی چیز آ جاتی ہے جیسے آت کل غبار اُر رہا ہے تو دھوک کا اثر زمین پہ کم آتا ہے یا بادل آ جائے تو دھوک کی روشنی کم آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ میرے سانت بھی یہی ہوتا مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گستا کی ہو تو مات کی جیگا گل کی ہو تو میری اشلاح کی جیگا حضور سے کوئی گناہ یہ جو بھی نہیں کر سکتے لیکن حضور کے قلب پر گناہ بادل کیوں آ جاتا تھا یہ ایک علمی بات ہے جس کو میں کوشش کروں گا کہ چھت اردو میں آپ کو سمجھ دیں حضور سے کوئی گناہ ہوا نہیں تصور بھی نہیں انبیاء سب معصوم ہیں آل سنت وال جماعت کا متفق حقیدہ ہے چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے برولی ہو چاہے گلابی ہو چاہے طلابی ہو چاہے وحابی ہو چاہے فوقرائے اہل حدیث یا غربائے اہل حدیث یا سلفی یا ملفی یا کلفی یا قلفی جو سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء بچپن سے اللہ سے ملنے تک معصوم ہے متفق علیہ اجمع امت کا تو حضور کے دل کی آنچ کے درمیان یعنی دل کی تجلی کے درمیان دل کی تجلی کی مثال یوں سمجھ لی دیئے جیسے آئینہ اور عرش کی تجلی کی مثال سمجھانے کے لیے وَلِلَّهِ المثَلُ الْعَالَى سورج کی روشنی کے معنی جب سورج کی روشنی سیشے پہ آئے گی تو مون اکس ہو جائے گی لیکن سیشے پر اگر کوئی چیز دھبا لگ جائے تو سورج کی روشنی تو آئے گی لیکن یہاں اترے گی نہیں اترنا سمجھ نہیں اترے گی نہیں تو حضور سے گناہ ہوتا نہیں تھا تو یہ دھبا آیا کہاں سے جس کو حضور نے فرما ہے غین بولتے ہیں سمندر کی جھاٹ کو یا غین بولتے ہیں آسمان کے بادل کو یا غین بولتے ہیں فضا کی ان تمام قدورت و کسافت کو گندگی کو جو سورج کی روشنی کو روک رہی ہو جو بھی ترجمہ کر لیجئے آپ کا چوائی ہے دیکھ لیجئے جو آدمی جتنا حساس ہوتا جتنا سنسیٹیب ہوتا دوکٹر کے پاس چلے جائیے کچھ لوگوں کو تو بولتے ہیں ڈوکٹر لوگ کہ اس کو کارپیٹ سے الرجی ہے بس یقین جانے دنیا کی ہر بات ہمارے دین کو ثابت کرتی ہے الرجی کا کیا مطلب کہ کارپیٹ میں جو اس کو الرجی ہے اس کی جو غبار پاؤ میں لگتے ہیں تو اس کے ناک میں آتی ہے اور اس کو چاہ ہو جاتا ہے اس کو الرجی ہونے کا مطلب کہ اس کو نزلہ ہو جاتا ہے یا اس کو مستقل سائنس کا مرض ہو گیا ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں حالان کہ وہ زمین میں ہے یہ دماغ میں اس کو الرجی ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ کارپٹ گھر کا بچے والوں کو اکثر یہ سکھائیت ہوگی گھر سے کارپٹ نکال باتے ہیں تاکہ بچے کو الرجی نہ ہو اور یہ سائنس کا مرض اس کو نہ پکڑے یا ختم ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گناہ کے معاملے میں سنسٹیب ہیں گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ سے اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے اللہ ایمان عطا فرمائے گناہ سے اس حضا کے اندر کسافت آتی ہے گندگی آتی ہے بدبو ہوتی ہے ارے بابا اندوستان میں ایک بزرگ گجرے ہیں اور تو پیارے ہو گئے اللہ اور ایک زندہ ہے اُتھ کا بھی نام بتاتا مرزا مظہر جان جانا صحیح علیہ الرحمہ راستے سے گزر کے کوئی کہتا السلام و علیکم جواب دینا واجب ہے و علیکم السلام کہ دیتے اور مرزا صاحب کی طبیعت چہرے پہ ان کے رنگ بدل جاتا استغفار پڑھ کے وضو کر کے ڈورکات نماز پڑھ کے اللہ سے پناہ چاہتے جی کوئی نہیں بگا آجہ خیر چلیے تو سنی یہی در گناہ اگلے نے کیا حضرت سے پل پوچھتا حضرت شکل اٹھا کے نہیں دیکھ تھی کسی کی فرماتے تھے کہ وہ آدمی جنہ کر کے گیا ہے اس نے جب کہا السلام و آلیکم تو اس کے جسم سے آواز سے ایک بدو آئی جس نے مجھے مقدر کر دیا تو میں اس تغفار کر جاؤ کتاب کو ہی لے جاتا پڑھنے کے لئے آدم گھر سے شائع ہوئی ہے تو کتاب لے جاتا پڑھنے کے لئے تو حضرت ہاتھ نہیں لگاتے اس کو ساگر نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کتاب دیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اور لیٹے نہیں ہے اللہ ہے کہ بعض لوگوں سے فرمائیں کہ جب یہ کتاب لے جاتا ہے تو کتاب جاتی ہے صاف صف اور جب واپس آتی ہے تو اس کتاب سے بدو آتی گناہ کی تو میں اس کو وہاں رکھ دیتا ہوں میرے کمرے میں اللہ کا جب ذکر ہوگا تو وہ گھنڈگی صاف ہو جائے گے پھر ہاتھ لگاؤ ابھی ہندوستان میں ایک بزرگ زندہ ہے مولانا شیخ یونس شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کی جگہ شیخ الحدیث ہیں دار جدیب سے دار قدیم میں پڑھانے کے لئے جا رہے کہ ہندوستان میں کچھ عورتیں بلا اف سوش یہ کہ مسلمان بھی پہن دیکھا دیکھیں ویسے کسی شریف عورت تو بولیے کہ میڈم ذرا پیٹ دیکھ لائیے تو آپ کا بڑا خوبصورت ہے ایک سپاٹ لگا سرمیت بولتا پیٹ دیکھوں گا اور خود ہی کھول کے دیکھ لاتی ہے نہیں دیکھ لاتی نہیں دیکھ لاتی اچھا بھائی افیر چلے وہ میرا توپک نہیں مولانا جا رہے راستے میں انسان نگاہ اٹھایا گئی تاکہ گیر نگاہ اٹھانا اچانک کسی عورت کی نگاہ پر پیٹ پر نگاہ پڑ گئی ابھی شیخ الحدیث ہیں اس سال بیت اللہ کا غسل مولانا شیخ یونس نے ترائی حکومت سورجیہ نے ان کو بہت اللہ والے ہیں کبھی موقع مل جائے تو ضرور دیکھ لی جی سکر بخاری شریف پڑھاتے ہیں کہاں کہیں جون پور کے آزم گر کے نگاہ پڑ ہی اب مولانا کو دم آدم مکلی آنے لگی اب کئے پہ ہو رہا ہے اب بڑے نازک مزاد ہیں گئے وضو مضو کیا تو دوستو جس طرح کہ ہر آدمی کو گتر کی بدبو محسوس ہوتی ہے گتر کی بدبو اور گتر کی بدبو کا محسوس ہونا دلیل ہے کہ قوت شام یعنی آناک میں سونگنے کی جو صلاحیت ہے یہ صحیح ہے اور باقی ہے اس کو شائنس کا مرض نہیں لگا ہوا ہے لیکن ایک آدمی کو بدبو نہیں لگتی تو کیا کہ یہ کہ اس آدمی کا ناک جیسے بہت سال لوگ کتر مجھے خوشبو بدبو کا کوئی پٹا نزلہ اتنا زور کا ہو رہا ہے تو ہمارے ایمان کو نزلہ لگ گیا ہے ہمارے ایمان کو اور حضور کو نزلہ لگا تھا تو لوگ گناہ کیا کرتے تھے ماحول پہ جو گندگی آ جاتی تھی اس سے آپ متاثر ہو جاتے تھے تو اللہ کے عرش کی تجلی آپ کو نزل نہیں نو جلسہ نو ہنگامہ خاموشی کے ساتھ حضور فرماتے ہیں میں پڑھتا ہوں استغفراللہ یا اللہ معاف کر دی دی عجیب چکر گناہ کیا دوسرے نے فیضہ میں گندگی چھوڑی دوسرے نے جہے مثال کے طور پر ریخ خارج کی کسی اور نے اور فیضہ کو خراب کر دیا اس نے اور حضور کر رہے ہیں مولانا صاحب جی جو لوگ نفیس طبیعت کے ہیں لطیف مزاج کے ہیں کوئی آدمی گندگی جائز خارج کر دے تو وہاں سے اٹھے گا نہیں اٹھے گا جی اور جس نے خارج کیا اس کو تو شاید احساس بھی نہ ہو لیکن دوسرا آدمی اٹھ کر کے چلا جائے گا ناک بند کر لے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ اس کی سفائی کے لیے کون سا وزیفہ پڑھنا ہے کتنی دفعہ ایک روایت میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں ستر دفعہ اور ایک روایت میں کہ کتنی بار مت پڑھتا ہوں ارے بھائی میرے بس ختم کرتا ہوں بات تھک گیا کہ جب حضور تو یہ ہجاب کو جور کرنے کے لیے اس باتل کو چھانٹنے کے لیے اس جھاک کو ختم کرنے کے لیے سو بار یا ستر بار استغفار کی ضرورت ہے تو ہم کو کتنا استغفار کرنا چاہیے ستر ہزار بھی کم اور میرا عقیدہ ہے آپ کا ہے نہیں مجھے نہیں مالو میرا اپنا عقیدہ بتاتا حضور اکرم کا ایک استغفار کر دینا صرف استغفر اللہ اور ہمارے پوری زندگی کا استغفار اس کا مقابلہ یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے میری طرح جذباتی امان آپ کا بھی ہے لیکن سنی اللہ کا کرم اللہ کا کیا چھپاؤں بتاؤں بتا دیتا ہوں علم مر جاؤں گا تو قبر میں سے فائدہ پہنچے جاؤں حضور نے بڑی عجیب بات کہا کہ اصل کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد صرف تین بار جو میرا امتی اس استغفار کو پڑھ لیتا ہے تو چاہے سمندر کے جھانک کے برابر بھی اس کے گناہ ہو اللہ 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 کس نے رحمان رہیم ہے جب اللہ نے کہا الحمدللہ ہے الرحمان الرحمان وہاں یہی حکمت ہے کہ اللہ آپ کو پال رہے ہیں اللہ پر میرا کوئی حق نہیں ہے ان کو اپنے نام کی لاج ہے ان کو اپنے نام کی لاج ہے الرحمان بھی وہی ہیں الرحمان بھی وہی ہیں کیا مطلب جو مانگتا ہے اس کو بھی ماف کر دیتے ہیں الرحمان جو ماف نہیں مانگتا اس کو بھی ماف کر دیتے ہیں یہ تو قرآن ہے وَيَافُ اَنْكَثِير یہ بھی قرآن ہے اکتے فاق سے حدیث ہے ہی نہیں کوئی پوچھ لے گا کہ مولی صاحب اللہ بے شمار ایسے گناہ ہے کہ ہم ماف نہیں مانگتے اور وہ دیتے ہیں ماف مانگے ہم کیوں ان کا نام رشیم ہے ان کا نام رحمان ہو رشیم ہے اچھا بھئی چلی آگے تو کیا فرمایا کہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَزِيم الَّذِي لَا الْاہَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُوم وَعَتُوبُ الْاہِ تین دفعہ پڑھلو جتنا بھی اس پر غلاف ہوگا وہ سب ختم گیا لیکن اس کا بھی ہمارے پاس ٹائم ٹائم ہے کی نہیں نہیں ہوتا لیکن لوگوں پر ٹائم نہیں کتنا سستا سودا ہے خجو نے فرمایا روزان بستر پر جا تو تین دفعہ اس کو پڑھ ایسا سوئے گا جیسا کہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوگی لیکن لوگوں کو ٹائم ہی نہیں جو لوگ بی بی والے ہیں ان سے ٹوک کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور جن کی بی بی نہیں وہ موبائل میں پوک کرتے کرتے سو جاتے ہیں کیوں ہسرہ آگے آئیں اور جن کو نہ موبائل نہ وہ دیوی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں ادھیک صاحب کہ میں ملنے کے لئے بیمار سے آیادت کے لئے ان کے شرحانے میں گانا لگا ہوا ہے اب سو رہے تو میں نے ترس کھانے کے لئے سو جا اس کا گانا بند کر دیتا بچار بیمان آدم یہ سو رہا ہے جیسے میں نے اس کا بند کیا گانا ہو جگیا تو مجھے دوسرے آدمی نے کہا مولی صاحب یہ پورے رات اسی طرح سوتا ہے پورے دن اس لئے اس کے کمرے میں کوئی پارٹنر اس کے نہیں آتے ہیں اور کئیسی کئیسی لگاتا ہے خود بخود اور ابھی تو بہت مجھدار آگئی بات ایک سیڈی میں بارہ گھنٹے کی گانا بجیو لگ رہے میں مستقل ستاراتا بچ جیسے بند کر دیا وہاں کھول دیا اس نے اب یہ بتائیے آپ کہ امت کا یہ حال ہو جائے امت کا اللہ ہماری ستاراتا تو دوستو سچ بولیے سچوں کے ساتھ رہیے کیوں اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہیے اللہ سچا ہے سچوں سے دوستی کرتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَبِيثًا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور اللہ سے زیادہ سچ کون کہتا ہے اسی لئے قرآن کے آخری آیت کا ترجمہ اور دعا اللہ نے کیا فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا حساب نساب سب ہو جائے اللہ آسان حساب لے حساب لے ہی نہیں اللہ میں معافی مہم اللہ حساب نساب تو آپ یہ کونٹنٹ لوگوں سے لیجئے گا یہ بڑا جوڑتے ہیں یاد بھی کس ڈیٹ سو آیا اسیس کا چکنہ اماؤنٹ بنا یاد اللہ مجھ سے نلیجئے گا حساب اور ان سے بھی نلیجئے گا کسی سے نلے بھائی وہ کہے کہ مجھ سے میری نوکری ہے جاہید آپ ہم تو کیوں مروا رہے ہیں جاہید وہ بولے گا مجھے مروا رہے ہیں مجھے اپنا بے حساب معاملہ ہمارا حساب سے جی نہیں اللہ ہم سب بے غیر حساب اللہ حساب نہ لے بھائی مجھ سے میرے بس میں نہیں ویسے ہی مجھے حساب نہیں آتا انشاءاللہ اللہ معاف کریں جو امید مجھے اچھا بھائی سنیے تو اللہ نے کہا جب سارا معاملہ تیس توا ہو جائے گا تو اللہ تعالی جو لوگ اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں گناہ سے اپنے کو بچا لیتے ہیں اللہ تعالی خود اپنی نگرانی میں ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے اللہ خود لے جائیں گے آپ کو جنت میں یہ نہیں کہ فرشتے سے کہیں جبرائیل لے گا اس کو نہیں وہ خود خود ان کا رو رشان دے ہی کرے گا کہ یہ راستہ ہے چلا جائیں جنت ہو گا اس سے زیادے کیا مزا ہوگا تو اللہ کیا کہتے ہیں وَثِيقَ الَّذِينَ اتَّقَو رَبَّهُم إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَاء حَتَّى اِذَا جَاؤوهَا وَفُتِحَتْ عَبْوَابُهَا جب آجائیے آپ جنت کے دروازے پس تو اللہ کریں کہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا فُتِحَتْ عَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَذَانَتُوهَا اور دارو گئے جنت کیا کہے گا سَلَامٌ عَلَيْكُم کیا کہے گا سَلَامٌ عَلَيْكُم سَلَامٌ آپ لوگ بولتے good morning good evening اور 12 بجے کیا بولتے good afternoon یہ لیجئے چلو بابا کرسینا کو کہہ دینا جی بے ایمانوں کو کہہ دینا لیکن مجھے تو نہ کہا کرو جی آپ اس نے تو سلام کیا کرو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو ایک عمل بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپس میں تمہارے محبت ہو جائے گی اور اللہ تم کو جنت میں لے جائے گا کیا عمل افس سلام افیما بے نکو آپس میں ایک دوسرے کو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں یہ ریواز تھا کہ ایک آدمی یہاں سے پلتا جا رہا ہے اور ہم آرہے ہیں مل گئے تو کہا سلام علیکم دیوار بیچ میں ہائل ہو گئی اس کو اچانک یاد آگیا کہ میرے بھر میں چاہویز پھوٹ گئی وہ پھر ریچان آیا مل گیا تو پھر ہم اس کو سلام علیکم کہ جیہ کہتے ہیں اچھا بابا تو سلام علیکم فرشتے آپ تو کہیں گے السلام علیکم کبھی بھی خوش رہو ہاں ہمیشہ ہمیشہ لئے چلے جاؤ نو ٹرانسفر جی یہاں سے تمہارا تباب لا جی نو جو جو کچھ لوگ کہتے ہیں مولی صاحب دعا کی جو جو بلیس ہم نے کہا اب تک تائر لیس ہوتا تھا اب جو بلیس ہو گیا بھئی میں تو نہیں پڑھا ہوا ہوں انگریزی سیدھی آئے نہیں ہے میرا اللہ کا شکر کوئی مشکل تو نہیں خیت تو بولتے میں جو بلیس ہوں تو اللہ تعالی کہتے ہیں جا فرشتے جنت میں جا رہے ہو کوئی بھی چیز یہاں لیس نہیں اور بھی سب ایس میں آئی خلاص صد خلو اس کے ارد آپ کیا کہیے گا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ صَدَقَنَا وَعْدَهِ اللَّهُ اکبر آپ بھی کہیے آپ کہیے گا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ کیا وعدہ کہ ایمان لاؤ رسول کو مانو پانچ وقت کی نماز احتمام سے ادا کرو سال میں دھائی پرسنٹ زکاة دے دو پیسہ ہو تو حج کر لو رمضان کا مہینہ ملے تو روزے رکھ لو ان سب چیزوں پر کیا دیں گے اللہ تم کو جنت دیں گے یہ وعدہ تھا اللہ تھا تو ہم کہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھلا دیا وَاو رسن الْعَرْز لَا الْعَلَى 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 قرآن کہتا او رسن الْعَرْز کیوں کہا او رسن الْعَرْز پھر یار بات کے بات ہو جائے چھوڑ دیتے میرے خالص نہیں نہیں وہ چھوڑ دیتے بہت لمبا ہو جائے تک تھک جاتا وارش کس کو بولتے ہیں دورہ یاد وارش کس کو بولتے ہیں باپ مر جائے تو اس کی جائداد اس کو ریتن مل جائے میں بہت دن تک اس آیت سوچتا رہا پھر زال اکا فضل اللہ اوپی من اللہ نے یہ بات سمجھائی اللہ نے یہ کہا کہ جنت کا وارش ہے اور اللہ نے پوری جنت کا مجھے وارش بنا دیا ہے پوری جنت کے اندر جہاں جانا چاہوگے تم کو کوئی کسی سے پرمیشن لینے کی جات اگل دھوم ہو جاتا ہے تو اللہ کر ہے وارش وارش کما تب یہ کہ پہلے چیز وہ ہماری تھی اور پھر ہم ریٹن واپت چلے گئے جی مولانا آپ جدید آلیم ہیں بتائیے چھنکی چلی میں ہی بتاتا مومن کی روح مومن کی بہت آسان سمجھنے دور مومن کی روح اللہ ہمارے جسم میں آئی تھی ماں کی پیت اور پھر جب قیامت آئے گا تو ہم ریٹن ہو جائیں گے تو ہم کو وہ پرانی بات یاد آجائے گی کہ ہم جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے تھی پہلے اور پھر ہم ریٹن واپس آگئے اس کو قرآن کہا وَعَوْرَسَنَ الْعَرْضِ نَتَبَوَّعُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْسُ نَشَاء فَنِمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَ الْمَلَائِكَ كَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُصَدِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَسْتِجئے اللہ تعالی مجھے بھی نیکی دے آپ کو بھی دے سچ بولیے اور ایک بات چلتے چلتے کہتے ہیں ابھی یاد آگئے قرآن نے دیکھئے جھوٹ کو اور بُت پرستی کو ایک ساتھ کہا ہے بہت گوھر سے سن لیجئے دعا کرتے ہیں جھوٹ کو اور کہاں کہاں ہے وَجْتَنِبُوا مِنَ الْعَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور جھوٹ اور بُت کی عبادت ایک ساتھ دونوں گناہ بڑا بر بڑا بر ہاں یہ قرآن ہے بھائی کوئی حدیث کا سوال نہیں کرے گا مجھے مروا دیتے مول بھی دو کہتے ہیں یہ سب زئیف حدیث نکل کر دیتا ہے یہ تو قرآن ہے اللہ تیرا شکر ہے وہ اللہ کا ساروخ کراتا ہے سمجھ کے پڑیئے تو اتنا مزا آتا ہے کیا ہو پڑتا ہی رہے انسان جنت میں اللہ تعالیٰ کیا سنائیں گے مومین کو قرآن سنائیں گے کہیں گے سیر پہلے دعود علی السلام کو بلا جائے گا سنائیے زبور لوگ مست ہو جائیں گے فرما کو بلا وہ سنے وہ سنے لاسٹ میں اللہ کہیں گے اچھا سب کا سن لیا نا تُنے اب سن مجھ سے اللہ جب قرآن سنائیں گے تو بندہ بکھر جائے گا جی بکھر جائے گا خیر چلیے تو جھوٹ نہ بولیے کیوں اللہ ہم کریں وَجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور یہ قرآن ہے نا ملشا یہ قرآن کی آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سچا رکھے سچوں کا ساتھ دینے کی توصیب فرمائے اور ہمارے اللہ دل کو بھی سچا کر دیا ظاہر کو بھی پاتن کو بھی سب کو سچا کر دیا اچھا بھئیہ دیکھیں ہمیشہ میں قطع مجھے چھوڑے ہوا تھا ایک لڑکا پرسو ترسو میرے پاس آیا اس کو دیکھتا مجھے بڑا ترس آیا کہنا نہیں چاہیے غیبت برائی ہوگی ان کے والد نے دوسری شادی کر لی اس بچے پر اتنا ظلم دھایا کوڑ میرے اللہ وہ مجھے فارسی کا سیر جاہ دیا میرے سال سے مولانا حافظ سیرازی کا ہے کہ ہیچ رحمے نہ برادر بھا برادر دارت اور ہیچ سکت نہ فدر راب پسر می بھی نہ یہ شاید حافظ سیرازی ہے یہ روح اس کا بتا رہا ہے خیر بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان کو گردن ہلا دیا اس بچے کو خیر وہ بچہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے بچہ ہے ادر آباد کا ہے وہ ان کے ابو نے دوسری شادی کر لی بہت بے انتحاد ظلم کی کہانی ہے خیر اس بچے کو لوگوں نے مشورہ دیا میں نے بھی مشورہ دیا کورٹ میں گیا اس کے پاسپورٹ ریلیز ہوئے ہیں وہ بچہ اب انڈیا ریتن راپس جانا چاہتا ہے ماشاءاللہ شکر صورت صباہت حفیر جمیر خوبصورت چہرے پر سنت کی مطابق جاری بڑا معصو میری مسجد میں بھی آیا تھا کل بھی آکے گیا ہے میرے پاس آج وہ جماعت میں تو آپ حضر آپ سے اپیل ہے کہ وہ بچہ ریتن جانا چاہتا ہے انڈیا اور پھر اپنے ایڈیوکیشن کو باقی رکھنا چاہتا ہے کیا کہ تین سال تک اپنا کام ہو تو ایک کچھ ساتھی لوگوں نے شاید واجب کیے تب ہی آپ حضر آپ سے اپیل ہے کہ اپنے حلال کمائی سے ان کی مدد کر دیجئے ایک صحابیان بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ اس بچے تک نہیں جائے گا دعا کر دیجئے اے میرے مالک آپ نے ایک کتھر کی مثال دی ہے کہ اس سے نہر جاریت ہو جاتا ہے یا اللہ تو کیوں مجھے ایشہ دل عطا فرمالے ہیں جس میں تیس پارا قرآن کا نہر دور جائے ہیں اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات تیرہ اس سنت اور سیرت ہمارے باطن میں اتر جائے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے دل کو گندا کر لیا ہے یا اللہ ورنہ یہ دل تو تیری ذات کے لئے تھا یا اللہ تو اپنا حضر کا معاملہ کر دے جس طرح ظاہری شکل و صورت شباہ کیوں نے اکھی عطا فرمائی یا اللہ ہمارے باطن کو بھی سمار دے یا اللہ ہم نے تو گندا کر لیا یا اللہ ہم مجرم ہیں یا اللہ اب اس کی صفائی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اللہ کہ میں تیرے حضور تک سے ہی التجا کرتا ہوں یا اللہ تو التجا کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے یا اللہ تو نہ سنے گا تو کون سنے گا یا اللہ وہ کیسا عجیب دن ہوگا کہ اچانک میں مر جاؤں اور اس دل میں غیر اللہ کی محبت ہو اور تیری محبت نہ ہو یا اللہ تو اپنی محبت کو ہمارے سینے میں پیوست کر دے اور تمام اپنے غیر کو خارج کر دے یا اللہ دل کو تو ایسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ بندہ تیرا ایسا ہی دل لے کے آئے یا اللہ تو اس سے یہ چھوٹی ہوں بری بات ہے لیکن تیرے لئے کوئی چیز بڑی نہیں میرے اللہ میرے اللہ تیرے لئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے یا اللہ تو محبت اپنے فضل سے ہمارے باطن کی گندگی کو اپنے معرفت کے نور سے بدل دے نورِ تقویٰ اتا فرما دے نورِ ایمان اتا فرما دے نورِ قرآن اتا فرما دے نورِ فرقان اتا فرما دے نورِ عرفان اتا فرما دے جا اللہ ہماری دعا کو قبول فرمالے سبحان ربی شردل اجتیم مائشفون والسلام انہا للمرسلین والحمدللہ جزا کر اللہ خیر دوستہ سوار نہیں سب چکر بلیا جا 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 جو دوسرے کا مطلب ہے جانا سب ایکی بیشی شکل ہے کبھی سوچو کہ سب بھلکا والی میری بھی جب گذبر ہو جائیں گا لوگو ماریں گی جا لیجے بھائی ہے آجئے تو ہے دو آگا آجئے آریے